راجو راجہ رام کے لیے فائنل تیار ہو جائیے کیونکہ دوستو اب جو خبر آ رہی ہے اوفیسل نیوز آ رہی ہے وہ تھوڑا چوکہ دینے والی نیوز آ رہی ہے جہاں دوستو اب ٹائٹل دیکھ کے ہی اندر گھوسے ہوں گے تو دوستو فائنل ہو جائیے کنفرم ہو جائیے کیونکہ دوستو جو خبر آئی ہے وہ ہنڈل پرشنٹ سچ نیوز لائی ہوں تو دوستو بوکس آفیس پر ایک فلم بننے والی ہے فلم کا نام رہنے والا ہے راجو راجہ رام ایسا کر کے فلم آئے گی جس میں کہ دوستو تین بڑے بڑے سٹار کارٹس کو سامیل کیا جا سکتا ہے فلم میں یعنی کہ دوستو پہلے پہ سٹار کارٹس رہیں گے بوکس آفیس پر وہ رہیں گے شاروق خان شلمان خان آمیر خان جہاں دوستو ایسا خبر آ رہی ہے کہ تین بڑے بڑے سپر اسٹار فلم میں نظر آئیں گے بوکس آفیس پر نظر آئیں گے اور بوکس آفیس پر اچھا خاصا نیوز ہے فینس کے لیے بھی ساتھ ساتھ دوستو بوکس آفیس پر نیوز ہے سلمان خان فینس کے لیے شاروق خان فینس کے لیے آمیر خان فینس کے لیے جہاں دوستو ٹائٹل راجو راجہ رام رہے گی جو کہ دوستو اچھا خاصا نیوز ہے فینس کے لیے اگر جو دوستو تینوں اسٹار کارٹس ایک ساتھ آتی ہے تو دوستو مہنگا بزرٹ ہو جائے گا کیونکہ دوستو سلمان خان کا ہی چارج پچاس کڑور ہے جارک کا پچپن ہے دوستو امیر خان بھی پچپن کڑور لے لیتے ہیں اگر دوستو باکس آفیس پر ایسا ہوتا ہے تو باکس آفیس پر لمبا بجٹ چل جائے گا کیونکہ دوستو تین دو سو کڑور تو یہ اشٹار کارٹس میں ہی بھرنے میں لگ جائیں گے پوری طرح سے پھر دوستو پانچ سو کڑور کی بجٹ چلی جائے گی باکس آفیس پر یعنی دوستو اگر یہ سچ نیوز نکلتی ہے فلم بنتی ہے تو باکس آفیس کلیکسن پر پوری طرح سے بھینکر کمائی کرے گی کیونکہ دوستو تینوں سوپر اسٹار ایک ساتھ جو نظر آئیں گے اگر جو فلم بنتی ہے اس کا اوفیسیل اینانسمنٹ آتی ہے تو دوستو ہر کچھ اس کا اوفیسیل میں دوں گا تو دوستو باقی یہ افوائیں ابھی اڑے ہیں باکس آفیس پر اگر جو سرت نکلتی ہے تو اس پہ بھی میں بتاؤں گا تو ویڈیو سسکرائب نہیں کیے تو جرور کرے اور اسی طرح لیٹیش نیوز پانے کے لیے جرور سسکرائب کرے چینل